سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں حافظ مارزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج یہ جو وڈیو بنائی جاری ہے یہ وڈیو انتہائی افسوسناک وڈیو ہے میرا دل نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک پر وڈیو بناوں لیکن بعد جو ہے یہ کارکنان کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری مرکز شورا کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں اور لیکن پھر بھی ہماری مرکز شورا جو ہے وہ ڈٹ کر ان کا سامنا کر رہی ہے ناظرین محترم آپ تمام حضراء جانتے ہیں کہ علامہ سعید حسین علیدوی صاحب وہ جیل کے اندر کس طرح سلوک کر رہے ہیں کس طرح کا کہ جو ایک عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا تو اس حوالہ سے نئے اپ ڈیٹ آئی ہے کہ تحریک لبائک پاکستان مرکز شورا کے اہم رکن علامہ فروق الحسن صاحب ان کے ساتھ جیل کے اندر اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو ایک عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ناظرین محترم آپ کو بتاتا ہے چلا جاؤں کہ ان کو مارا گیا ہے جیل کے اندر اور جو کارکنان ان کے ساتھ ریا ہوئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ علامہ فروق الحسن صاحب کے ساتھ جیل کے اندر جیل والے کیا سلوک کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم غداروں کو ڈاکوں کو چوروں کو تم ایک منٹ کے اندر ایک رات بھی جیل کے اندر نہیں رہنے دیتے ریپ کرتے ہیں اور ایک دن بھی نہیں جیل کے اندر رہتے تم ان کو رہا کر دیتے ہو اور دوسری طرف جب محمد عربی کا آقا علیہ السلام کا نام لینے والا جب میدان کے اندر آتا ہے اپنے حضور کے لیے تو تم اس کے لیے ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیتے ہو اور ان پر اس طرح کا تشدد کرتے ہو خدا کا خوف کرو کل معاشر کے دن اگر تم سے پوچھا گیا تو تم کیا جواب دوگے ہم اگر پر آمن ہیں تو ہمیں پر آمن ہی رہنے دیا جائے ہماری مرکز شورا نے ہمیں یہی سکایا ہے کہ جو مرضی ہو جائے لیکن تم نے پاکستان کا نقصان نہیں کرنا لیکن تم خود غیرت کی گولی کھاؤ اور ہماری جو مرکز شورا اس کو جلد جلد رہا کرو